اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھنے اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین حالیہ مہنگائی کی لہر میں عوام بڑی پریشان ہے ایسے میں کچھ لوگ تو بینرس بھی لگانے لگ گئے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکارڈ کریں گے کیونکہ مہنگائی کا حل ان امیدواروں کے پاس نہیں ہے آج ہم لاہور کے اندرون میں آئے ہیں اور اندرون شہر کی باسیوں سے ہم جانتے ہیں کہ کیا وہ آئیدہ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر بائیک آٹ کرنے والے ہیں الیکشن میں سا لیں گے آپ نہیں لیں گے کوئی بورڈ نہیں دیں گے نہیں دیں گے بیٹھیں گے اور ہم کریں گے ہم پاگل ہیں بورڈ میں لینڈ میں لکھ کے دیا ہیں اور مڑ کے چھتری باہر میں جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے تم کیا شعال ہے چور ساب اندر بیٹھے ہیں میٹنگ میں بیٹھے ہیں ہمیں کیا بتاؤ ہمیں تو کچھ نہیں دیں گے میرا تین بیٹے کیسے نوکرے لگوائی یہ نو نے چالیس سو لوگ مسلم لیک میں گسے ہوئے ہیں آتے ہیں ہیلو اللہ اللہ کم کرتے ہیں چلے دیتے ہیں ووٹ شٹ دیتے رہے ہیں ہاں دیتے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہیلو اللہ کیا اب کیوں نہیں آتے جب بورڈ لیتے ہیں جب سارے آتے ہیں گاڑی ہیں توپ آلا بھی آتے ہیں ویسے کوئی نہیں گسا آکے شہر میں در لگتا تو آپ جب آئیں گے تو کیسے استقبال کریں گے ہم نہیں کریں گے ہم آپ کا کر لیں گے آپ کو چائے پلائیں گے پانی پلائیں گے ان کو نہیں پلائیں گے بورڈ نہیں دے گی آپ کے عوام بورڈ نہیں دے گی بہت مشکل ہے بورڈ تنگ آگئے جب تک یہ روٹی کپڑا مکان نہیں دیں گی عوام کو تو کچھ جب ہی کچھ لے گا یعنی کہ پہلے ریلیو دیں گے پھر ووٹ دیں گے ہوتا تو ایسے ہیں نا کہ پہلے ووٹ مانگا جاتا ہے اس کے بعد وعدے ہوتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کے ہم یہ کریں گے اب یہ ہوگا پہلے روٹی کپڑا مکان دیں گے تو بورڈ ڈالیں گے اب نہیں بورڈ ڈالے گا اب ہمیں نمازریف آئے عمران کھان آئے یا فضل الرمان آئے کوئی بھی آئے بورڈ بڑی مشکل لگا بائی کٹ بلکل بائی کٹ اور کیا کرائیں انہوں نے مار لیے یہ بتائیں بتائیں نا کیا کرائیں انہوں نے مار لیے کچھ بھی تو نہیں پریشان اور باقی دیارے بس یہی حال ہے تمہیں گائی میں جو عوام پس رہی ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے الیکشن کے دنوں میں تو سب نظر آئیں گے آ تو جائیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں یہ بڑی آپ کی تنظیح انداز میں کہا ہے کہ آ تو جائیں ایک دفعہ اس کا کیا مطلب ہے نہیں ابھی جب موقع پر بتائیں گے کس طرح سے اس اقبال کریں جوتیوں سے گندے انڈوں سے ٹیماتروں سے جو ان کی اوقات ہے بس اب ہم بدلہ لے گی تو اور کیا یہ بدلہ نہیں لے رہے تو ہمارا بھی تو حق ہے نا وہ تو جو آپ کے پاس آئیں گے لوکل اکمران یا ایم این ایم پیس کے امیدوار وہ تو کہیں گے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ تھا ان کی یہی گیم ہے بس جھوڑ 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 بس یہ نہیں کہ الیکشن کا بائی کارٹ کوئی ووڈ نہیں دی ہمارے پاکستان میں کوئی بھی کوئی سیاستدان اس قابل نہیں ہے الیکشن کے لیے اگر تو وہ ہی آئیں گے انہیں تو کہنا فضول ہے نا جو پرانی پارٹی ہیں وہ ہی ہیں وہ ہی آ کے نگرہ کچھتی کریں گے وہ کہے گا نواز شریف قومی غدہ رہے ہیں وہ کہے گا نواز شریف کہے گا ان کو ہم سڑکوں پر کسیٹیں گے وہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں ستر سالوں سے اپنی ہوش میں ہم دیکھ رہے ہیں ان سب پارٹیوں کو دیکھ چکے ہیں تو ان کے تو ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کوئی الیکشن کوئی الیکشن کی ایکسائٹمنٹ ہے ہی نہیں کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی نہیں بورٹ تو ڈالنا ہے تو ضرور ڈالنا ہے امید ہے کہ آپ کے بورٹ سے بہتری آئے گی انشاءاللہ آئے گی میوز تو ہم نے ہونا ہی نہیں ہم مسلمان ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی جی تو بورٹ ڈالنا ہے انشاءاللہ ایسی قومی فریضہ بھی ہے بے شک بے شک یہ تو بزدلی ہے نا بورٹ نہیں ڈالیں گے یا ہم نکلیں گے نہیں یا ہم کچھ کریں گے نہیں ایسے نہ کرنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوگی بورٹ سب بہتری تابی آئے گی جب مران خان صاحب ازاد ہوں گے اچھا ورنانی آئے گی چودہ بلائیں جو ان کو چمر گئی ہیں وہ ازاد ہوں گی تو بھیری کوئی بات ہوگی اور مران خان کے علاوہ ووٹ کسی کو نہیں ڈالے گی یہ وام اچھا آپ نے پیچھے الیکشن دیکھ ہی لیا ہے کوئی سیٹ جیتے ہیں امران خان واحد آدمی ہیں جو ملک کو سیدھے راستے پہ لے جا سکتا ہے میں گائی کم ہو جائے گی میں گائی کم ہوگی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی ڈیر سال میں کم نہیں ہوئی اس کو بھی چانس دیں اس لیے چالی چالی سال بیٹے ہیں چالی چالی سال بیٹے ہیں سب اس کو بھی دس سال دیں نواز شریف ملک ہی بدلے کا تقدیر صرف نواز شریف جو یہ بائی کارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کوئی بائی کارٹ نہیں ہے بدلے کا نواز شریف بدلے کا ملک تقدیر یہ نواز شریف کے امی ہیں میرے بڑے بائی ہیں میرے چاچے کے بیٹے ہیں میں نے ان کو ایک ہزار مرتبہ سمجھایا میں نے کہا بھائی چوروں کی میاد نہ کرو پڑے الہے آدمی کی یہ تو آپ لوگ کا آپس کا مسئلہ ہے لیکن میرے چیز یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اور الیکشن میں ووٹ میں بھرپور طریقے سے دیں گے بھرپور ووٹ ڈالیں گے بھرپور ووٹ سب سے زیادہ ہوگی سب تو ہوئے سن لیں یہ لاکہ عمران خان کا ہے یہ تو یہ دار شفاہ جیتے ہیں اندار شفاہ جیتے ہیں اندار شفاہ جیتے ہیں مسلم نون جیتے ہیں تو جب تک یہ ریلیف نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ووٹ نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے جب تک ہی ہمیں ریلیف نہیں دیں گے جب تک ہی ہمیں ریلیف نہیں دیں گے ہر چیز میں عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے ہی آتے ہیں مگر یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ سے پروٹوکول لیتے ہیں عوام کو ریلیف نہیں دیتے ہیں جب تک یہ پروٹوکول سسٹرم ہتم نہیں ہوگا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چاہے کوئی بھی آئے ویسے تو کوئی ووٹ دینے بھی چاہیے کیونکہ قوم کا حق ہے ارزہ ایک ہمارا ارزہ ہے ہمارا اور حق بھی ہے دینا بھی چاہیے لیکن دینے کو جی نہیں کر رہا بھائی بھاری دل سے مجبور ہو کر ووٹ دیں مجبور 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 ہو کر ووٹ دیں گے کیونکہ جنہی مہنگائی میں گریب پیس رہا ہے نا ہم مزدور لوگ بہت پیس رہے ہیں بہت تانگ ہیں اس کی وجہ سے یہ نا دل مانتا ہے کہ ووٹ نہ دیا جائے لیکن دینا بھی فرض ہے دبائیں گے یہاں پر میدوار ان کو بتائیں گے کہ بڑے مجبور ہوگے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں آہ جی بالکل بتائیں گے پھر نعرے لگا کے خوشی سے کہہ کہ نہیں جی تاڑی ووٹ ہے خوشی سے نہیں خوشی سے نہیں خوشی سے نہیں مجبور ہوگے فرض سمجھ کر دیں ہم میں سے کچھ لوگ ووٹ دیں گے کوئی بریانی پر سارے دیں گے سارے دیں گے پھر سارے دیں گے ووٹ دیں ہم بھی پھر دیں گے ہم نے ان کو دیکھ بھی لیا مگر پھر دیں گے کیوں برا بھلا بھی کہتے ہیں ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں مگر اسی ڈگر پہ چلے ہیں ہمارے میں شعور ہے یا نہیں ہے کوئی ایک برابر ہے وہ دونوں نے ایک ڈنڈا پکڑا ہے وہ ڈنڈے سے ہم کو سیدھی لائن میں لگا لیتے جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے پھر وہ تو باقی یہ ایک اللہ پاک مہربانی کرے ہمارا بھی قصور ہے اس میں کئی آتا ہے کو جیسے کہتے ہیں وہاں ویسا حکمران تو یہ ہے کہ اللہ بھاک مہربانی کرے مالا ملک تو ایسا ہے کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے تو اللہ تعالی نے جو چیز ہی کلمے کی بنیاد پہ رکھی ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں باقی ہے ہماری کتائییں بھی ہیں یہنا لوکوں نے اتماد ہی نہیں گئے لوٹ کے ملکوں کو آگے باہت جا رہے ہیں کسے نوں کسے دی گھبر نہیں کیا کسے نوں کے انہوں اپنے بچے عشقہ رہے ہیں غریب آدمی مارے ہیں اچھا آپ کو کیسے اتماد ہے کسے دی نیتماد نہیں آپ کو بھی اتماد نہیں نا پوٹ کیسے دیں گے پوٹ جو دیکھاں گے جو اچھا بند رہا ہے گا انہوں دے دیں گے پالٹی کوئی نہیں گی پوٹ لینے آئیں گے یہاں پر تو ان سے کیا بات کریں گے کیا تقہزہ کریں گے کیا کریں ان سے بعد ان کو بھی شرم مانی چاہیے جو لینے آئیں گے انہیں دیا کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیا لوگا نئے وعدوں کے ساتھ تو آئیں گے کیا نئے وعد ہے سجی سب جھوٹے ہیں اللہ والے جو ان سے وہی نظر والے بندے پہچانتے ہیں کیا یہ کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے جو ووٹ لینے آئیں گے بس اللہ ہی آیا اللہ ان کو نیکی کی حدایت دے بس یہی کہہ سکتے ہیں پھئی ووٹ ضائع کریں گے تو گنات ہے پر وہ برداش کریں گے وہ بھی فریض ہے آپ کا فریض تو ہے لہذا وہ برداش کریں گے ان کو دینے سے تو اچھا ہی ہے مسئلہ تو یہ نا آج کل کچھ دن گزریں گے سب کے پاس پیسے نکلیں گے سب کچھ باہر آ جائے گے کچھ دنوں کے لیے مہنگائی ختم کرنے کے وعدے بھی ہوں گے بس یہ تو آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے کب سے سن رہے ہیں کیا یہ عوام اس طرح لکھنے پر یہ باتیں کرنے ہیں کیوں مجبور ہوگے کہ ہم مل ایکشن کا بائیک آرڈ کریں گے ہم نے خود ہی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے برداش کرنا ہے اپنے خرچے بھی خود ہی اٹھانے ہیں تو پھر ان کا کیا کام انہوں نے کار دیا مجبور کار دیا عوام کو مجبور کار دیا سب وہی سب چور کٹھے ہوتے ہیں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں اللہ حد ویسے کی ویسے اللہ حد ویسے کی ویسے الیکشن میں کوئی بہتری کی امید ہے میٹا جی ہر باری بہتری نہیں ہوں دی ہے مارے دا خیال کرنا پورے ملک دا خیال کرنا اللہ پاک نیک دے دے اللہ پاک نیک کی دے دے دونا تا کرے انہوں نے دینا جرا سانمی کوئی چھوڑ دے دے دا وہ تو کہتے ہیں پہلے ووٹ دیں گے تو پھر ریلیف ملے ہر سال ڈالی دے ہر سال پھر پانچ سال بار دے دیں گے ہمیشہ ووٹ دیتی ہیں اب بھی دیں گے اب بھی جانے انشاءاللہ دیں گے بہتری کی امید ہے ووٹ آنے کے بعد گریب دقبہ تو سستا حرم کہتا ہے کہ اچھا مولو سستی چیز ہو ہر چیز آئے کہ آپ کو پتا ہے گریب سپورٹ نہیں کر رہا بلی اتنے ہیں پشل باری ہم نے آپ کو پتایا تھا وہ انہوں نے بل جمع نہیں کیا اب بل جمع نہیں کیا پڑا ہوا ہے ابھی دیکھیں ابھی آتا ہے کیا بند ہے کیا نہیں بند حالات ہی موسیقی